آگے دیکھئے بھئے کتاب پر مطن میں دیکھئے بھئے السانی نوع وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَىٰ كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَا وَقَدْ يُقَالُ عَلَىٰ الْمَاہِيَّةِ الْمَقُولِ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ غَيْرِهَا الْجِنْسُ فِي جَوَابِ مَا هُوَا وَمُخْتَصٌ بِالْإِسْمِ الْإِظَافِيِّ كَالْأَوَّلِ بِالْحَقِيقِيِّ وَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِّنْ وَجْهٍ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَىٰ الْإِنسَانِ وَتَفَارُقِهِمَا فِي الْحَيَوَانِ وَالْنُقْتَةِ گزشتہ سبق میں شرع کے اندر ایک اعتراض کا جواب شارح نے ذکر کیا تھا اعتراض یہ ہوا تھا کہ آپ نے کلیات کو پانچ قسموں کے اندر بند کیا حالانکہ کلی کی پانچ قسمیں نہیں ہیں اور بھی قسمیں ہیں جیسے کلیات فرضی یا بھئی فرضی کلیات جو ہیں یعنی لا شے لا وجود اور لا ممکن وغیرہ تو یہ تو ان پانچ قسموں میں سے کسی کے اندر بھی داخل نہیں ہوتی یہ ان سے خارج ہیں تو پھر آپ کا کلیات کو پانچ قسموں میں بند کرنا درست نہیں تو شارح نے جواب دیا تھا کہ یہاں کلیات سے وہ کلیات مراد ہیں جن کے نفس العمر میں افراد موجود ہیں چاہے خارج میں ہیں چاہے ذہن میں جبکہ کلیات فرضیہ ان کا نہ خارج میں کوئی وجود ہے اور نہ ذہن میں کوئی وجود ہے اور ان کے ساتھ کوئی غرص بھی متعلق نہیں ہے ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں لہذا ان کو یہاں ذکر نہیں کیا ان کا ارادہ ہی نہیں کیا تو وہ کلیات مراد ہیں جن کے نفس العمر میں افراد ہیں چاہے خارج میں ہیں اور چاہے ذہن میں ہیں اور چاہے دونوں میں ہیں پھر میں نے یہاں تفصیل بیان کی تھی کہ وجود کی تین قسمیں ہیں ایک وجود خارجی ہے ایک وجود ذہنی ہے اور ایک وجود نفس العمری ہے وجود خارجی جو خارج میں کسی چیز کا وجود ہوتا ہے اس کو وجود خارجی کہتے ہیں جیسے یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے اس کا خارج میں وجود ہے جیسے آپ میں سے ہر ایک کا خارج میں وجود ہے تو یہ وجود خارجی ہے جو جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ان سب کا وجود خارجی ہے اور ایک وجود ذہنی ہے انہی چیزوں کی جو صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہوتی ہے وہ وجود ذہنی ہے جیسے دیکھو زید آپ کے ایک ساتھی کا نام ہے میں نے جیسے ہی زید کہا آپ کے ذہن میں زید کی صورت آگئی یہ ہے وجود ذہنی یہ ہے زید کا وجود ذہنی تو زید خارج میں بھی موجود اور زید ذہن میں بھی موجود یہ یوں کہیں زید کیلئے وجود خارجی بھی ہے اور وجود ذہنی بھی ہے اور وجود نفس الامری نفس الامر کا میں نے معنی بتلایا تھا کہ نفس کا معنی ہے ذات ذات اور عمر کا معنی ہے حال اور شیعہ حال اور شیعہ تو نفس العمر کا معنی ہوا شیعہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو نفس العمر میں چیزوں کے موجود ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ واقعے میں موجود ہوں میں نے بتایا تھا ایک ہے نفس العمر اور ایک ہے واقعہ اور ایک ہے خارج خارج اور چیز ہے نفس العمر اور واقعہ یہ مترادف ہیں جب کہا جائے کہ یہ چیز نفس العمر میں موجود ہے تو معنی یہ ہے کہ یہ واقعے میں کیا ہے موجود ہے جبکہ خارج اور چیز ہے بھئی خارج اور چیز ہے تو وجود نفس العمری کس کو کہتے ہیں کہ واقعے میں ایک چیز کا وجود ہو پھر یہ نفس العمر شامل ہے خارج کو بھی اور ذہن کو بھی خارج میں ایک چیز کا وجود ہے تو ہم کہیں گے نفس العمر میں اس کا وجود ہے جیسے زید کا خارج میں وجود ہے تو نفس العمر میں بھی زید کا وجود یعنی یوں کہیں واقعہ میں زید کا وجود ہے یا اسی طرح ذہن میں ایک چیز کا وجود ہے تو ہم کہیں گے نفس العمر میں اس کا وجود ہے لیکن نفس العمر میں جو چیز ہو اس کا خارج میں ہونا ضروری نہیں اسی طرح جو بھی نفس العمر ہو یا جو بھی وجود ذہنی ہو یہ دونوں مترادف نہیں ہیں جو نفس العمر میں ہو اس کا ذہن میں ہونا یا جو ذہن میں ہو اس کا نفس العمر میں ہونا ضروری نہیں میں نے نسبتیں بیان کی تھی بھئی وجود خارجی اور وجود ذہنی کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے توجہ ہے وجود خارجی اور وجود ذہنی کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ کسے کہتے ہیں دو ایسی چیزیں ہیں دو ایسی چیزیں کہ عقل ان کے اکٹھا ہونے کو بھی جائز سمجھے اور الگ الگ ہونے کو بھی جائز سمجھے تو اس کو کہتے ہیں عموم و خصوص من وجہ توجہ ہے عموم و خصوص من وجہ کی تعریف آپ نے کیا پڑھی تھی کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے اور آسان لفظوں میں اس کو سمجھ لیں کہ عموم و خصوص من وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں عقل ان کے اجتماع کو بھی جائز سمجھے اور عقل ان کے الگ الگ ہونے کو بھی جائز سمجھے عقل ان کے اجتماع کو جائز سمجھے مثلا دیکھو سفید اور حیوان سفید اور حیوان عقل ان دونوں کے جمع ہونے کو بھی جائز سمجھتی ہے کہ ایک ہی چیز سفید بھی ہو اور حیوان بھی ہو اور عقل ان دونوں کے الگ الگ ہونے کو بھی جائز سمجھتی ہے کہ ایک چیز سفید تو ہو لیکن حیوان نہ ہو یا ایک چیز حیوان تو ہو لیکن سفید نہ ہو تو عموم و خصوص مطلق اسے کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا اس طور پر ہونا کہ عقل ان کے جمع ہونے کو بھی جائز سمجھے اور ان کے الگ الگ ہونے کو بھی جائز سمجھے تو اس کو عموم و خصوص من وجہ کی نسبت کہتے ہیں تو میں بیان کر رہا تھا وجود ذہنی اور وجود خارجی کو وجود ذہنی اور وجود خارجی میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے یعنی عقل ان کے اجتماع کو بھی جائز سمجھتی ہے اور ان کے الگ الگ ہونے کو بھی جائز سمجھتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے دونوں ہو وجود ذہنی بھی ہو اور وجود خارجی بھی ہو جیسے زید عمر بکر وغیرہ خارج میں بھی ان کا وجود اور ذہن میں بھی ان کا وجود ہے اور ان کی صورت ہے اور کبھی صرف وجود خارجی تو ہوگا لیکن وجود ذہنی نہیں ہوگا جیسے اللہ تعالی کی ذات واجب الوجود کی ذات واجب الوجود تو کلی ہے ہر وہ چیز جس کا ہونا ضروری ہو جو خود بخود ہو اور اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو اس کو واجب الوجود کہیں گے لیکن خارج میں واجب الوجود کا ایک ہی فرد موجود ہے اور افراد کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے تو اللہ تعالی کے لیے وجود خارجی تو ہے لیکن وجود ذہنی نہیں ہے اس لیے کیونکہ اللہ تعالی کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے بھئی یہ آنکھیں اللہ تعالی کو دیکھنے کی قوت ہی نہیں رکھتیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تدرکوه الابصار وہو يدرکو الابصار یہ آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتیں کیونکہ یہ آنکھیں فانی ہیں فانا ہونے والی ہیں تو اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہوا اور ہمیں اللہ کی ذات کی حقیقت کا بھی پتا نہیں ہے لہٰذا اللہ کی ذات کیلئے وجود خارجی تو ہے لیکن وجود ذہنی نہیں ہے کیونکہ نہ ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے اور نہ ہمیں اللہ کی ذات کی حقیقت کا پتا ہے کسی چیز کو دیکھا ہو یا اس کی حقیقت کا پتا ہو تب ہی ذہن میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا تصور کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ تعالی کی ذات کیلئے وجود خارجی تو ہے لیکن وجود ذہنی نہیں کیونکہ ہم اللہ کی ذات کی حقیقت سے واقف نہیں ہاں ہم علامتوں کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں یہ حسین و جمیل نظام جو چل رہا ہے کائنات کا خود بخود نہیں ہو سکتا یقیناً اس کو کوئی بنانے والی اور کوئی چلانے والی ذات موجود ہے تو ہر وجود خارجی کے لیے وجود ذہنی ضروری نہیں اسی طرح ہر وجود ذہنی کے لیے بھی وجود خارجی کا ہونا ضروری نہیں مثلاً آپ ذہن میں کوئی ایسی چیز فرض کر لیتے ہیں جس کا خارج میں وجود ہی نہیں مثلاً آپ نے دو سروں والا انسان فرض کر لیا اب اس کے لیے وجود ذہنی تو ہے لیکن خارج میں ایسا کوئی انسان موجود نہیں ہے یا آپ نے سونے کا پہاڑ فرض کر لیا یا آپ نے ہیرے کا پہاڑ فرض کر لیا تو ان کا وجود ذہنی تو ہے لیکن وجود خارجی نہیں ہے تو وجود ذہنی اور وجود خارجی میں کونسے نسبت؟ عموم و خصوص من وجہ جبکہ وجود نفس الامری اور وجود خارجی کے درمیان عموم و خصوص متلق کی نسبت ہے ہر وجود خارجی وجود نفس الامری ہے لیکن ہر وجود نفس الامری وجود خارجی نہیں ہے تو ان میں عموم و خصوص متلق کی نسبت ہے عموم و خصوص متلق اسے کہتے ہیں کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے تو جو بھی وجود خارجی ہوگا وہ وجود نفس الامری ضرور ہوگا جو بھی خارج میں موجود ہے نفس العمر میں اور واقعے میں وہ موجود ہے لیکن جو بھی نفس العمر میں موجود ہو اس کا خارج میں موجود ہونا ضروری نہیں جو بھی خارج میں موجود ہے نفس العمر میں بھی موجود ہے جیسے زید عمر بکر وغیرہ جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خارج میں موجود ہیں تو ہم کہیں گے یہ نفس العمر میں بھی موجود ہیں یہ یوں کہیں گے کہ یہ واقعے میں بھی موجود ہیں لیکن جو بھی چیز نفس العمر میں ہو اس کا خارج میں ہونا ضروری نہیں جیسے دیکھو سچ اور جھوٹ سچ ایک چیز ہے سب جانتے ہیں سب اس کو مانتے ہیں واقعے میں سچ ایک چیز ہے اور واقعے میں جھوٹ ایک چیز سچ الگ چیز ہے اور جھوٹ الگ چیز ہے تو سچ الگ چیز ہے اور جھوٹ الگ چیز ہے لیکن کیا آپ نے سچ اور جھوٹ کو دیکھا ہے کس طرح کے وہ ہوتے ہیں کس طرح کی ان کی شکل ہوتی ہے نہیں واقعے میں تو سچ اور جھوٹ الگ الگ چیزیں ہیں لیکن خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں کیونکہ سچ یہ مطابقت کا نام ہے آپ کا قول واقع کے مطابق ہو تو کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے مثلا زید کھڑا ہے اور آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے تو آپ کا یہ قول واقع کے مطابق ہے کیونکہ واقع میں بھی زید کھڑا ہے اور اگر آپ کا قول واقع کے مطابق نہیں تو اس کا کیا نام ہے جھوٹ ہے تو سچ وہ تو صرف مطابقت کا نام ہے اور جھوٹ کس کا نام ہے عدمِ مطابقت کا نام ہے تو خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا جیسے سورج کا نکلنا اور دن کا ہونا ان دونوں میں ملازمت ہے لزوم ہے کیا ہے سورج نکلے گا تو دن ہوگا اور جب دن ہے تو معلوم ہوا کیا نکلا ہوا ہے سورج ہے تو دن کے ساتھ سورج کا ہونا اور سورج کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے تو ان میں ملازمت ہے دیکھو ملازمت باب مفعلہ میں بول رہا ہوں باب مفعلہ باب مفعلہ جانبین سے لزوم کو چاہتا ہے ایک چیز دوسری کے ساتھ لازم ہے تو دوسری پہلی کے ساتھ لازم ہے تو یہ جانبین سے فعل کو چاہتا ہے تو دن کے ہونے کے ساتھ سورج کا ہونا لازم اور سورج کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے تو ان دونوں میں ملازمت ہے اور یہ واقعے میں ہے کس میں ہے واقعے میں ہے لیکن خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں کیونکہ یہ مستر ہے ملازمت لازم ہونا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مستر کا خارج میں کوئی وجود نہیں مستر ایک صفت ہے ایک معنی ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زارب زیدن زید نے پٹائی کی تو دیکھو یہ زرب زید کی صفت ہے یہ زرب کسی کی صفت ہوتی ہے زارب زیدن معلوم ہوا یہ زرب کس کی صفت ہے زید کی شریب عمرن عمر نے پیا معلوم ہوا شرب کس کی صفت ہے عمر کے صفت ہے یا اسی طرح قال بکرن یہ قول کس کی صفت ہے بکر کے صفت تو یہ جو مستر ہوتا ہے یہ کسی کی صفت ہوتی ہے مستر ایک معنی کا نام ہے خارج میں اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں جیسے بھاگنا یا دوڑنا بھاگنا اور دوڑنا یہ کیا ہے مستر خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں آپ کہیں گے خارج میں ہوتے تو ہمیں بھاگنا نظر آتا ہے ساتھی دوڑ رہے ہوتے ہیں تو میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو خارج میں آپ کو نظر آتا ہے یہ حاصل بلمستر ہے یہ مستر نہیں مستر کی وجہ سے جو حالت اور جو کیفیت حاصل ہوئی اس کو کہتے ہیں حاصل بلمستر مصدر دوڑنے سے جو حالت حاصل ہوئی جو حیعت حاصل ہوئی اس کو حاصل بلمستر کہیں گے اور وہ ہے دوڑ وہ کیا ہے دوڑ تو خارج میں آپ کو دوڑ نظر آ رہی ہے دوڑنا نظر نہیں آرہا اسی طرح ہنسنا یہ مستر ہے اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے خارج میں آپ کو ہنسنا نظر نہیں آتا ہاں اس ہنسنے سے جو حالت حاصل ہوتی ہے یعنی ہنسی وہ آپ کو نظر آتی ہے تو خارج میں آپ کو ہنسی نظر آتی ہے ہنسنا نظر نہیں آتا تو لہٰذا سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا اور دن کے ساتھ سورج کا ہونا ان میں ملازمت ہے اور ملازمت کیا ہے مصدر ہے اور مصدر کا خارج میں وجود نہیں تو واقعے کے اندر تو ان میں ملازمت ہے لیکن اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو جو بھی وجود خارجی ہوگا وہ وجود نفس الامری ہوگا اور وجود واقعی ہوگا لیکن جو بھی وجود واقعی ہو اس کے لئے وجود خارجی ضروری نہیں جیسے سچ اور جھوٹ بھئی ان کے لئے وجود واقعی تو ہے لیکن وجود خارجی نہیں ہے اور اسی لئے کہتے ہیں کہ دیکھو سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بری چیز ہے تو سچ کا اچھا ہونا اور جھوٹ کا برا ہونا یہ بھی دیکھو ایک واقعی چیز ہے لیکن خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو نفس الامر اور خارج میں کونسی نسبت ہوئی عموم و خصوص مطلق کی جبکہ وجود نفس الامری اور وجود ذہنی میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ عموم و خصوص من وجہ کسے کہتے ہیں کہ عقل دونوں کے اجتماع کو بھی جائز سمجھے اور دونوں میں سے ہر ایک کے الگ ہونے کو بھی جائز سمجھے اجتماع کی صورت مثلا سچ کا اچھا ہونا آپ کے ذہن میں بھی کیا ہے سچ کیا ہے اچھی چیز ہے اور واقع میں بھی کیا ہے سچ اچھی چیز ہے یا صرف سچ لے لو سچ سچ اور جھوٹ سچ اور چیز ہے اور جھوٹ اور چیز ہے آپ کے ذہن میں بھی سچ کا وجود ہے لیکن سچ کا خارج میں کوئی وجود نہیں اور آپ کے ذہن میں بھی کیا ہے جھوٹ کا وجود ہے لیکن خارج میں جھوٹ کا وجود نہیں کیوں کیونکہ سچ تو کس چیز کا نام ہے مطابقت کا نام ہے آپ کا قول واقع کے مطابق ہے تو یہ سچ اور اگر آپ کا قول واقع کے مطابق نہیں تو یہ جھوٹ ہے تو یہ مطابقت کا نام ہے اور مطابقت وہ تو مصدر ہے اور مصدر کا تو کچھ خارج میں وجود نہیں ہوتا ایک چیز کا وجود نفس العمر میں تو وجود ہو لیکن ذہن میں نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات نفس العمر میں واقع میں موجود ہے لیکن ذہن میں موجود نہیں کیونکہ ہمیں اللہ کی ذات کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں اور وجود ذہنید ہو اور وجود نفس العمری نہ ہو جیسے کوئی بھی فرضی چیز آپ تصور کر لیتے ہیں جیسے آپ نے دو سروں والا انسان فرض کیا اب اس کے لئے وجود ذہنی تو ہے لیکن وجود نفس العمری نہیں ہے تو نفس العمر میں ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی فرض فارض پر موقوف نہ ہو کہ فرض کرنے والا فرض کرے تو وہ ہے فرض کرنے والا فرض نہ کرے تو اس کا وجود نہ ہو تو جو چیز واقعے میں ہے وہ فرض فارض پر موقوف نہیں کوئی اس کا اعتبار کرے تو ہے اور کوئی اعتبار نہ کرے تو نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو وجود خارجی ہوتا ہے اس کو وجود عینی اور وجود اصلی کہتے ہیں کہ یہ اصلی وجود ہے ایک چیز کا اور وجود عینی یعنی ایک چیز کی ذات کا وجود ہے اور وجود ذہنی کو ذلی اور مثالی وجود کہتے ہیں یہ جو خارج میں چیز ہے اس کا ذل ہے اس کا عکس ہے اور اس کے مثل ہے تو یہ مثالی وجود ہے اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو کلیات خمسہ کی وجہ حسر بیان کی تھی کہ کلیات کتنی ہیں پانچ ہیں کیونکہ کلی اپنے افراد کی یا تو عین حقیقت ہوگی یا حقیقت کا جز ہوگی یا حقیقت سے خارج ہوگی اگر عین حقیقت ہو تو وہ نوع ہے اگر جز حقیقت ہے تو پھر یا تو وہ تمامیں مشترک ہوگی اس ماہیت کے درمیان اور دوسری ماہیتوں کے درمیان اور وہ جنس ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ فصل ہے اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو پھر وہ ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولی جائے گی یا مختلف حقیقتوں والے افراد پر اگر ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولی جائے تو وہ خاصہ ہے اور اگر مختلف حقیقت والے افراد پر بولی جائے تو وہ عرض عام ہے اور اسی خاصہ کو عرض خاص بھی کہتے ہیں عرض کا معنی ہے صفت تو یہاں تمام مشترک کا لفظ آیا تھا انہوں نے کیا کہا جنس جو ہے وہ تمام مشترک ہوگا مختلف ماہیتوں کے درمیان جنس کیا ہوگی تمام مشترک ہوگی مختلف ماہیتوں کے درمیان جیسے انسان ہے بقر ہے فرس ہے حیمار ہے ان میں تمام مشترک کیا ہے حیوان ان میں تمام مشترک کیا ہے حیوان اس کے اندر وہ ساری چیزیں آگئیں جن جن میں یہ مشترک ہیں جیسے جوہر بھی اس میں آگیا کیونکہ کیونکہ حیوان کسے کہتے ہیں جسم نامن حساس متحرکن بیل ارادہ تو جو جسم ہے وہ جوہر ہوگا کیونکہ جسم کس کے تحت ہے جوہر کے تحت تو جوہر ہونے کے اعتبار سے بھی انسان اور یہ حیوانات یہ شریک ہیں یہ کیا ہیں شریک ہیں یہ جوہر ہیں یہ سب اور نیز یہ سب کیا ہیں جسم ہیں اور پھر جسم بھی کون سے ہیں جسم نامی اور پھر یہ حساس ہیں اور یہ کیا ہیں متحرکن بیل ارادہ تو جب حیوان کا لفظ بولا تو یہ ساری چیزیں آگئیں کیونکہ حیوان کسے کہتے ہیں جسم نامن حساس متحرکن بیل ارادہ تو یہ جسم نامی ہوتا ہے جب جسم نامی ہے تو جسم بھی ہے اور جب جسم ہے تو جوہر بھی ہے کیونکہ جسم کس کے افراد میں سے جوہر کے افراد میں سے تو حیوان جسم نامی بھی ہے حساس بھی ہے اور متحرک بیل ارادہ تو وہ جز جو تمام مشترک ماہیتوں کے درمیان اس کو جنس کہتے ہیں تو یہ حیوان ان حیوانات کے اندر جو تمام مشترک ہے وہ حیوان ہے اور اس میں کئی چیزیں آ گئیں اس میں جسم نامی بھی آ گیا اس میں حساس بھی آ گیا اور اس میں متحرک بیل ارادہ بھی آ گیا تو جنس جو ہوتی ہے وہ صرف مشترک جو اس کو نہیں کہتے بلکہ تمام مشترک جو اس کو کہتے ہیں کس کو اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں جس میں یہ شریک ہیں آپس میں تو حیوان کسے کہتے ہیں جسم نامین حساس متحرک بیل ارادہ کہ اس کا جسم نامی ہو اور حساس ہو ہر حیوان کیا ہے حساس حساس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے یعنی وہ حس رکھتا ہے کیا رکھتا ہے حس رکھتا ہے دیکھو انسان کو اللہ نے حواس دیئے ہیں جن کے ذریعے وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے اس کو اللہ نے حواس خمسہ ظاہرہ نصیب فرمائے ہیں اس کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت نصیب فرمائی ہے قوت باسرہ اور یہ قوت اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہے اس کے ذریعے انسان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ایک سننے کی طاقت اللہ نے انسان کو نصیب فرمائی ہے اور اسے قوت سامعہ کہتے ہیں اور یہ طاقت اللہ نے کانوں میں رکھی ہے اور ایک اللہ نے قوت شامعہ انسان کو نصیب فرمائی ہے شامعہ یعنی سونگنے کی قوت اور یہ قوت اللہ نے ناک میں رکھی ہے اسی طرح انسان کو اللہ نے چکھنے کی قوت نصیب فرمائی ہے اور اس کا نام قوت زائقہ ہے اور یہ اللہ نے زبان میں رکھی ہے اور ایک قوت اللہ نے انسان کو لمس کی نصیب فرمائی ہے جسے قوت لامیسہ کہتے ہیں اور یہ قوت پورے بدن میں تقریباً پھیلی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے انسان جو ہے چیزوں کو چھو کر ان کا پتہ لگاتا ہے کہ کوئی چیز نرم ہے یا سخت ہے خوشک ہے یا تر ہے ہموار ہے یا کھردری ہے وغیرہ بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں دیکھو یہ حواس اللہ نے کس کو نصیب فرمائے انسان کو اسی طرح تمام حیوانات جو ہیں وہ حص والے ہیں وہ مختلف چیزوں کو محسوس کرتے ہیں مختلف قسم کے حواس اللہ نے ان کو نصیب فرمائے ہیں جس کے ذریعے وہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں تو حساس کا کیا معنی جو چیزوں کو محسوس کرتے ہیں جو حص رکھتے ہیں حواس رکھتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد کل کے سبق میں ماہ ہوا کا بھی بیان آیا تھا میں نے بتلایا تھا ایک ہے ماہ ہوا اور ایک ہے ایوشیں ان ہوا ماہ ہوا کے ذریعے بھی منطقی سوال کرتے ہیں اور ایوشیں ان ہوا کے ذریعے بھی منطقی سوال کرتے ہیں لیکن ان کے ذریعے مخصوص قسم کے سوال ہوتے ہیں ماہ ہوا کے ذریعے ہمیشہ حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور ایو شہین ہوا کے ذریعے ایسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے جو ایک چیز کو دوسری چیزوں سے جدا کر دے تو ماہ ہوا کے جواب میں جنس بھی آتی ہے نوع بھی آتی ہے اور حد تام بھی آتی ہے جبکہ ایو شہین ہوا کے جواب میں فصل اور خاصہ آتے ہیں بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی اب نوع کی تعریف کرنے لگے ہیں کہ نوع وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے یعنی اس کا حمل کیا جاتا ہے بہت سوں پر یعنی بہت سے افراد پر متفقین بالحقائق ایسے افراد جو متفق ہوں حقائق کے اعتبار سے یعنی سب کی حقیقت ایک ہی ہو فی جوابی ماہ ہوا کس کے جواب میں ماہ ہوا کے جواب میں تو دیکھو نوع وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر بولی جاتی ہے ماہ ہوا کے جواب میں توجہ ہے نعو کلی ہے جو کسیرین متفقین بالحقائق پر بولی جاتی ہے ماہ ہوا کے جواب میں یعنی ایسے افراد پر جن کی حقیقتیں ایک ہی ہوتی ہیں جیسے انسان انسان وہ زید پر بھی بولا جاتا ہے عمر بکر خالد وغیرہ جتنے انسان ہیں سب پر یہ انسان کا لفظ صادق آتا ہے کیونکہ ان سب کی حقیقت ایک ہی ہے سب حیوانیں ناتق ہیں سب کیا ہیں حیوانیں ناتق ہیں اور یہ یہ ماہ ہوا کے جواب میں آتی ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ماہ ہوا کے جواب میں کتنی چیزیں آتی ہیں جنس نوع اور حد تام جنس نوع حد تام تو جنس کی تعریف میں بھی ماہ ہوا کو ذکر کیا تھا اور نوع کی تعریف میں بھی ماہ ہوا کو ذکر کیا کیونکہ یہ ماہ ہوا کے جواب میں آتی ہے اور دیکھئے جب انہوں نے کہا نوع وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسے بہت سے افراد پر جن کی حقیقتیں متفق ہوں جن کی حقیقتیں ایک ہوں ایک حقیقت والے تو کون کون نکل گئے جنس نکل گئی کیونکہ وہ ایک حقیقت والے افراد پر نہیں بولی جاتی اور عرض عام بھی نکل گئی کیونکہ وہ بھی ایک حقیقت والے افراد پر نہیں بولی جاتی ہاں نوع بھی باقی ہے ابھی اور فصل بھی اور خاصہ بھی کیونکہ یہ سب کیا ہیں ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولے جاتے ہیں فصل کیا ہے ناتق ناتق صرف انسان پر بولا جاتا ہے سب کی حقیقت ایک ہی ہے خاصہ جیسے زاہک تو زاہک بھی ایک ہی حقیقت والے یعنی انسان پر بولا جاتا ہے تو نوع بھی ایک حقیقت والے افراد پر بولی جاتی ہے فصل بھی ایک حقیقت والے افراد پر اور خاصہ بھی تو کہتے ہیں وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَىٰ كَسِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے بہت سے ایسے افراد پر جن کی حقیقتیں متفق ہوتی ہیں تو جنس اور عرض عام تو نکل گئے لیکن ابھی بھی تین چیزیں اس کے اندر ہیں اور تعریف کس کی کر رہے ہیں نوع کی لہٰذا فصل اور خاصہ کو بھی نکالنا ضروری ہے تو آگے کہہ دیا فی جوابی ما ہوا کس کے جواب میں ما ہوا کے جواب میں اب خاصہ بھی نکل گیا اور فصل بھی کیونکہ خاصہ اور فصل وہ ایوشین ہوا کے جواب میں آتے ہیں ما ہوا کے جواب میں نہیں آتے تعریف سمجھ میں آگئی تو یہ جامع مانع تعریف ہے یہ کلیات خمسہ میں سے صرف نوع پر صادق آ رہی ہے اور کسی پر صادق نہیں آ رہی پھر یہ تعریف آپ دیکھیں کہ جنس اور نوع کی تعریف بالکل ایک جیسی ہے صرف جنس کی تعریف میں تھا مختلفین بالحقائق اور نوع کی تعریف میں کیا ہے متفقین بالحقائق جنس کی افراد ان کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن نوع کے جو افراد ہوتی ہیں ان کی حقیقتیں متفق ہوتی ہیں یعنی ایک ہی حقیقت ہوتی ہے تو یہ نوع حقیقی کی تعریف کی آگے ایک نوع اضافی کی بھی تعریف کریں گے نوع حقیقی کی کیا تعریف کی نوع حقیقی کی سے کہتے ہیں وہ کلی ہے جو ایک حقیقت والے افراد پر بولی جائے ماہ ہوا کے جواب میں نوع حقیقی کسے کہتے ہیں ایک حقیقت والے افراد پر بولی جائے ماہ ہوا کے جواب میں آگے اب نوع اضافی کی تعریف کرنے لگے ہیں یاد رکھئے نوع اضافی اسے کہتے ہیں ایسی ماہیت کو نوع اضافی کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں جنس آئے توجہ ہے خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے ماہ ہوا کے ذریعے تو جواب میں جنس آئے مثلا انسان ہے اس کے ساتھ میں ایک اور ماہیت کو لے کر پوچھتا ہوں مثلا فرس الانسان والفرس ماہما تو جواب میں کیا آئے گا خیوان دیکھو جنس آگئی ایسی ماہیت کو نوع اضافی کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں کیا آئے جنس اس کو کیا کہتے ہیں نوع یہ نوع اضافی ہے یہ کیا ہے ایک نوع حقیقی ہے ابھی آپ نے تعریف پڑی نوع حقیقی کسے کہتے ہیں جو ایک حقیقت کے افراد پر بولی جائے کس کے جواب میں ماہ ہوا کے جواب میں اور عربی میں تعریف وہ آپ کو عربی کی تعریف زبانی یاد ہونی چاہیے تو یہ ہے نوع حقیقی اور ایک ہے نوع اضافی نوع اضافی کسے کہتے ہیں ایسی ماہیت کو نوع اضافی کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہو مثلا انسان اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ نوع اضافی ہے یا نہیں نوع حقیقی تو یہ ہے کیونکہ یہ ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں ایک ہیں اور کس کے جواب میں آتی ہے ماہ ہوا کے جواب میں تو یہ نوع تو ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ نوع اضافی ہے یا نہیں تو میں نے اس انسان کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملایا مثلا فرس کو ملایا الانسان والفرس ماہما تو جواب میں کیا آیا حیوان اندھے کو جنس جواب میں آگئی معلوم ہوئے انسان کیا ہے نوع اضافی ہے نوع اضافی ہے دوسری مثال لے لیں میں نے الانسان کے ساتھ شجر کو ملایا الانسان وشجر ماہما انسان اور شجر کیا چیز ہیں جواب میں کیا آیا جس میں نامی اور جس میں نامی جنس ہے کہ نہیں ہے وہ بھی جنس ہے آپ نے پڑا تھا ایک جنس سے قریب ہے ایک جنس سے بعید تو یہ قریب تو نہیں انسان کیلئے لیکن بعید تو ہے لیکن ہے تو جنس ہی تو میں نے انسان کے ساتھ شجر کو ملایا ایک اور ماہیت کو تو جواب میں جنس آئی معلوم ہے انسان کیا ہے نوع اضافی میں انسان کے ساتھ ایک اور چیز ملاتا ہوں الانسان والحجر ماہما انسان اور پتھر کیا چیز ہیں جواب میں کیا آیا جسمون دیکھا جواب میں جنس آگئی بات سمجھ میں آ رہی ہے حیوان بھی جنس جس میں نامی بھی جنس جس میں مطلق بھی جنس جوہر بھی جنس ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ ماہیت اس ماہیت کو نوع اضافی کہتے ہیں توجہ ہے اس ماہیت کو نوع اضافی کہتے ہیں جس کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر ماہوا سے سوال کیا جائے تو جواب میں کیا آئے جنس آجائے اور مثال لے لو میں نے حیوان کو لیا حیوان نوع ہے یا جنس ہے جنس ہے جنس کو میں نے لیا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ نوع اضافی ہے یا نہیں تو میں نے حیوان کے ساتھ شجر کو ملایا الحیوان وشجر ماہما جواب میں کیا آیا جسم نامین یہ کیا ہیں جسم نامین تو دیکھو معلوم ہوا یہ حیوان بھی نوع اضافی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا آتی ہے جنس آتی ہے اور حیوان خود کیا ہے جنس تو دیکھا یہ جنس نوع اضافی ہوئی جنس کیا ہو گئی معلوم ہوا نوع اضافی عام ہے نوع حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور جنس بھی ہو سکتی ہے توجہ ہے نوع اضافی عام ہے وہ نوع حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور جنس بھی ہو سکتی ہے تو نوع اضافی کسے کہتے ہیں وہ ماہیت وہ ماہیت یہ ماہیت کا نام ہے وہ ماہیت جس کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا آئے جنس آئے اس سے ایک اور بات کا پتا چل گیا نوع اضافی کے اوپر ہمیشہ جنس ہوگی جس چیز کے اوپر جنس نہیں وہ نوع اضافی بھی نہیں توجہ ہے جس چیز کے اوپر جنس نہیں وہ نوع اضافی بھی نہیں ہے نوع اضافی کے ساتھ آپ نے ایک اور ماہیت کو ملا کر سوال کیا اوپر کوئی جنس ہوگی تو جواب میں آئے گی اوپر کوئی جنس نہیں ہے تو جواب میں کہاں سے آئے تو نوع اضافی ہمیشہ اس کو کہیں گے جس کے اوپر کیا ہو جنس ہو پھر وہ نوع اضافی نوع حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور جنس بھی مثلا الانسان یہ کیا ہے نوع حقیقی ہے نوع حقیقی کی کیا تعریف پڑی تھی قُلِّيُن مَقُولُنَ عَلَىٰ كَسِيرِنَا مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ ما ہوا تو یہ نوع حقیقی بھی ہے اب نوع اضافی ہے یا نہیں ہم نے اس انسان کے ساتھ ایک اور چیز کو ملا کر سوال کیا مثلا بقر کو یا فرس کو جواب میں کیا آیا حیوان اضافی بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا موجود ہے جنس موجود ہے اس کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں جنس آتی ہے اور اسی طرح ہیوان وہ کیا ہے وہ نوع حقیقی تو نہیں وہ تو کیا ہے جنس ہے لیکن نوع اضافی ہے کیونکہ اس ہیوان کے ساتھ کисی اور چیز کو ملا کر سوال کریں مثلا حیوان کے ساتھ شجر کو ملایا تو جواب میں کیا آیا جس میں نامی آیا تو ہیوان کیا ہے نوائے اضافی ہے اچھا جس میں نامی کو لے لیں جس میں نامی کو لے لیں میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ جس میں نامی یہ ہے تو جنس یہ ہے تو لیکن کیا نوائے اضافی ہے یا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں جس میں نامی کے ساتھ میں ایک اور ماہیت کو ملا کر سوال کروں گا الجسم نامی والجابلو ماہما جس میں نامی اور پہاڑ کیا چیز ہیں آپ جواب میں کیا کہیں گے جسم جسم دیکھا تو جس میں نامی کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر سوال کیا تو جواب میں کیا آئی جنس آگئی معلوم ہوا یہ جس میں نامی بھی کیا ہے نوعِ اضافی ہے تو آسان لفظوں میں وہ ماہیت جس کے اوپر جنس موجود ہو اس کو کیا کہیں گے نوعِ اضافی وہ ماہیت جس کے اوپر کیا موجود ہو کیونکہ اس ماہیت کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں جنس کا آنا ضروری ہے اور وہ تب ہی آئے گی جب اس کے اوپر کیا موجود ہو کوئی جنس موجود ہو اگر اوپر جنس ہی نہیں ہے تو جواب میں جنس کہاں سے آ سکتی ہے تو ہر نوع اضافی کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے اور نوع اضافی دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا وہ نوع حقیقی ہوگی یا وہ جنس ہوگی اور ناموں سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہے نوع حقیقی وہ حقیقت میں نوع ہے اس کی تعریف کیا کی تھی اس کی تعریف ہی الگ تھی یہ حقیقت میں نوع ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں نوع حقیقی اور جو نوع اضافی ہے اضافت کا کیا مانا نسبت یہ دوسروں کی نسبت سے نوع کہلاتی ہے یہ حقیقت میں اس کا نوع ہونا ضروری نہیں ہے جیسے حیوان حیوان اس کے اوپر کونسے جنس ہے جس میں نامی یہ جس میں نامی کی نسبت سے یہ نوع ہے حقیقت میں یہ نوع نہیں ہے اسی طرح جس میں نامی یہ بھی نوع ہے لیکن یہ نوع اضافی ہے یعنی جسم کی نسبت سے جس میں نامی کیا ہے نوع ہے لیکن حقیقت میں یہ نوع نہیں اسی طرح جسم کے اوپر جوہر ہے تو جسم جوہر کی نسبت سے نوع اضافی ہے لیکن یہ نوع حقیقی نہیں ہے تفصیل سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَقَدْ يُقَالُ عَلَى الْمَاحِيَّةِ الْمَقُولِ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا الْجِنْسُ فِي جَوَابِ مَا هُوَا یہ عبارت اچھی طرح سمجھ نہیں ہے یہاں مشکل عبارت ہے وَقَدْ يُقَالُ اور کبھی کبار کہا جاتا ہے ہوا ضمیر نوع کو راجے ہے یُقَالُ کے اندر نائف فائل ہے وہ کس کو راجے نوع اور کبھی نوع کہی جاتی ہے نوع بولی جاتی ہے توجہ ہے اب نوع اضافی کی تعریف کرنے لگیں وَقَدْ يُقَالُ اور کبھی نوع بولی جاتی ہے عَلَى الْمَاحِيَّةِ اس مَاحِيَّةِ پر توجہ ہے اس مَاحِيَّةِ پر عَلْمَقُولِ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا الْجِنْسُ کہ اس پر اور اس کے غیر پر جنس بولا جائے توجہ ہے یوں کریں یہ مَاحِيَّةِ کی جگہ ذرا انسان کا سوچنا انسان خیال رکھنا اس مَاحِيَّةِ سے کیا مراد ہے مثلا انسان اور کبھی کبار نوع کہا جاتا ہے اس مَاحِيَّةِ کو یعنی کہ انسان کو کہ عَلْمَقُولِ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا الْجِنْسُ کہ اس پر اور اس کے غیر پر جنس بولا جائے یعنی انسان اور اس کے غیر کون فرص یا کوئی اور چیز اس کو ملائیں تو جواب میں جنس بولی جائے فی جوابی ماہ ہوا کس کے جواب میں یعنی اس مَاحِيَّةِ کے ساتھ ایک دوسری مَاحِيَّةِ کو ملا کر ماہ ہوا سے سوال کریں تو جواب میں کیا ہے جنس آئے بھائی تعریف سمجھ میں آرہی ہے پھر لفظ دیکھیں وَقَدْ يُقَالُ اور کبھی نوع کا لفظ بولا جاتا ہے عَلَى الْمَاحِيَّةِ اس مَاحِيَّةِ پَر کہ اَلْمَقُولِ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا کہ اس مَاحِيَّةِ اور اس کے غیر پر بولا جاتا ہے الجنس کس کو اس پر اور اس کے غیر پر جنس بولا جاتا ہے فی جوابی ماہ ہوا کس کے جواب میں اس مَاحِيَّةِ کے ساتھ ایک اور مَاحِيَّةِ کو ملا کر آپ نے سوال کیا ماہ ہوا سے تو اس پر کیا بولا گیا جنس بولا گیا تو کہتے ہیں وَقَدْ يُقَالُ عَلَى الْمَاحِيَّةِ الْمَقُولِ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا الْجِنسُ فِي جَوَابِ مَا هُوَا اور کبھی بولا جاتا ہے نوع کا لحظ اس ماہیت پر کہ اس پر اور اس کے غیر پر ماہ ہوا کے جواب میں جنس بولا جائے ترجمہ سمجھ میں آگیا وَمُقْتَسُم بِلْإِسْمِ الْإِزَافِي اور یہ نوع یہ والی جو نوع کی دوسری ہم نے تعریف کی وَمُقْتَسُم بِلْإِسْمِ الْإِزَافِي یہ خاص ہے اضافی کے نام کے ساتھ یہ خاص ہے یعنی اس کو نوع اضافی کہتے ہیں یعنی یہ اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے نوع ہے حقیقت میں اس کا نوع ہونا ضروری نہیں تو یہ معنی ہے وَمُقْتَسُم بِلْإِسْمِ الْإِزَافِي یہ خاص ہے اضافی کے اسم کے ساتھ یعنی اس کو نوع اضافی کہتے ہیں قَلْ أَوَّلِ بِالْحَقِيقِي جیسے پہلی نوع جو تھی وہ حقیقی کے نام کے ساتھ خاص ہے نوع کی جو پہلی تعریف آئی تھی اس کو کیا کہتے ہیں نوع حقیقی کہتے ہیں وبینہما عموم وخصوص من وجہ اور ان دونوں کے درمیان عموم وخصوص من وجہ ہے نوع حقیقی ہے اور ایک ہے نوع اضافی ان دونوں میں عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہے ان میں عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہے عموم و خصوص میں ان وجہ کسے کہتے تھے کہ عقل ان کے اجتماع کو بھی جائز سمجھے اور دونوں کے الگ الگ ہونے کو بھی جائز سمجھے دونوں کا اجتماع جیسے انسان ہے جیسے انسان نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی نوع حقیقی کیوں کیونکہ کلیون مقولون علا کسیرین متفقین بالحقائق فی جوابی ماہ ہوا یہ تعریف اس پر صادقاتی ہے نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے کیوں کیونکہ انسان کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا آتی ہے جنس آتی ہے تو عقل ان کے اجتماع کو بھی جائز سمجھتی ہے اور افترات کو بھی جائز سمجھتی ہے اجتماع تو انسان کے اندر آیا نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے اور دونوں کے الگ الگ ہونے کو بھی عقل جائز سمجھتی ہے کہ نوع حقیقی ہو اور نوع اضافی نہ ہو یعنی نوع اضافی ہو اور نوع حقیقی نہ ہو نوع اضافی ہو اور نوع حقیقی نہ ہو جیسے حیوان حیوان کیا ہے حیوان تو نوع حقیقی نہیں ہے یہ تو جنس ہے لیکن نوع اضافی ہے کیا ہے تو حیوان نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی نہیں اور نوع حقیقی ہو اور نوع اضافی نہ ہو جیسے نقطہ 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 نوع حقیقی ہے لیکن نوع اضافی نہیں یہاں آپ تفصیل کچھ سمجھ لیں بھئی تفصیل کہ افتراب کے دو مادے کیا کہ ایک کلی تو پائی جا رہی ہے دوسری کلی نہیں اور دوسری صورت دوسری کلی تو پائی جا رہی ہے لیکن پہلی کلی نہیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کلیاں اکٹھی پائی جا رہی ہیں تو اکٹھی ہونے کی صورت کیا ہے انسان اور نوع اضافی ہو اور نوع حقیقی نہ ہو جیسے حیوان اور نوع حقیقی ہو اور نوع اضافی نہ ہو جیسے نقطہ یہاں نقطے کے بارے میں تفصیل اچھی طرح سمجھ لیں بھئی یاد رکھو یہ آپ کو بتلائیں گے کہ نقطہ خط کی طرف کو کہتے ہیں توجہ ہے نقطہ خط کی طرف کو کہتے ہیں اور خط جو ہے وہ سطح کی طرف کو کہتے ہیں اور سطح جو ہے وہ جسم کی طرف کو کہتے ہیں بھئی میرے سامنے یہ ایک ڈبا موجود ہے فرض کر لو فرض کر لو میرے سامنے یہ ایک ڈبا موجود ہے جو ہر طرف سے بند ہے فرض کر لیا یہ ڈبا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ نے فرض کر لیا دیکھو یہ جو ڈبا ہے اس کی کچھ لمبائی ہے کچھ اس کی چوڑائی ہے اور کچھ اس کی گہرائی ہے اس کی کچھ گہرائی ہے کچھ چوڑائی ہے اور کچھ لمبائی ہے تو معلوم ہو یہ جسم ہے یہ کیا ہے جسم کسے کہتے ہیں جس کی کچھ لمبائی ہو چوڑائی ہو اور گہرائی ہو توجہ ہے تو یہ جو آپ نے ڈبا فرض کیا جو ہر طرف سے بند ہے اس کی لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے اور گہرائی بھی ہے جب اس کی لمبائی ہے معلومہ آپ لمبائی میں اس کے حصے بنانا چاہیں ٹکڑے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے لمبائی میں آپ اس کے حصے بنا سکتے ہیں اور گہرائی میں بھی اس کی گہرائی بھی ہے معلومہ اس طرف سے بھی اس کے اگر آپ ٹکڑے کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ اس کے ٹکڑے اور حصے کر سکتے ہیں اور اس کی چوڑائی بھی ہے تو چوڑائی میں بھی آپ اس کے حصے کر سکتے ہیں معلوم ہوا یہ تینوں طرف تقسیم کو قبول کرتا ہے یہ جو جسم ہے یہ لمبائی چوڑائی گہرائی تینوں طرف تقسیم کو قبول کرتا ہے توجہ ہے یہ جسم جس کی جسم کسے کہتے ہیں جس کی لمبائی بھی ہو گہرائی بھی ہو اور چوڑائی بھی ہو یہ تینوں طرف تقسیم کو قبول کر لیتا ہے یعنی لمبائی میں بھی آپ اس کے حصے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ چوڑائی میں اس کے حصے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ گہرائی کی طرف اس کے حصے کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں تو جسم لمبائی چوڑائی اور گہرائی تینوں طرف تقسیم کو قبول کر سکتا ہے اب اس ڈبے کا یہ جو اوپر والی سطح ہے کیا ہے اوپر والی یہ ہے سطح بھئی سطح دیکھو ڈبے کی کتنی جانبیں ہیں چھے جانبیں ایک جانب اوپر ایک نیچے ایک دائیں ایک بائیں ایک آگے ایک پیچھے تو چھے جانبیں ہیں تو اس کی گویا چھے سطحیں ہیں کیا ہیں چھے سطحیں ہیں ہر جانب کے جو اوپر کا حصہ ہے یہ ہے سطح بھئی سطح اور یہ جو سطح ہوتی ہے یہ اس کی لمبائی بھی ہوتی ہے اس کی چوڑائی بھی ہوتی ہے لیکن اس کی گہرائی نہیں ہوتی سطح ایک جانب کا نام ہے نا تو اس کی لمبائی بھی ہے اور چوڑائی بھی لیکن گہرائی نہیں جب صرف لمبائی اور چوڑائی ہے تو سطح صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتی ہے اور صرف چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتی ہے گہرائی میں تقسیم کو قبول نہیں کرتی تو یہ ہے سطح تو کتنی سطحیں ہو گئیں اس کی چھ سطحیں اور اس کے بعد یہ جو سطح کی طرف ہے یعنی سطح کے چار کنارے چاروں طرف سطح کے چار تو یہ ہر کنارہ جو ہے اس کو خط کہتے ہیں یہ جو سطح کی طرف ہے سطح کی جو ایک جانب ہے اس کو کیا کہتے ہیں خط کہتے ہیں یہ جو خط ہوتا ہے اس کی صرف لمبائی ہوتی ہے نہ اس کی چوڑائی ہے نہ اس کی گہرائی تو یہ صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے گا نہ چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرے گا اور نہ گہرائی میں اور خط کی ایک جانب کو ایک کنارے کو نقطہ کہتے ہیں اور نقطہ اس کی نہ چوڑائی ہے نہ گہرائی ہے اور نہ لمبائی لہٰذا یہ کسی طرف بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا نہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے نہ چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نہ گہرائی میں تو جسم کسے کہتے ہیں جو لمبائی چوڑائی اور گہرائی تینوں میں تقسیم کو قبول کرے سطح اس کی ایک جانب کو کہتے ہیں اور سطح صرف لمبائی اور چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتی ہے گہرائی میں تقسیم کو قبول نہیں کرتی اور جو خط ہوتا ہے وہ سطح کی طرف کو خط کہتے ہیں اور خط کی صرف لمبائی ہوتی ہے نہ اس کی چوڑائی ہوتی ہے نہ اس کی گہرائی لہذا وہ صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نقطہ جو ہے اس کی نہ لمبائی ہوتی ہے نہ چوڑائی اور نہ گہرائی لہذا وہ کسی طرف بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا تو نقطہ بسیط ہے کیا ہے بسیط ہے بسیط اس چیز کو کہتے ہیں جو مرقب نہ ہو جس کے اجزاء نہ ہو تو نقطہ کیا ہوا بسیت ہوا جس کے اجزاء نہیں ہیں یہ تقسیم کو قبول کر ہی نہیں سکتا تقسیم ہو ہی نہیں سکتا تقسیم ہوگا تو ہم کہیں گے اس کے اجزاء ہیں جب تقسیم ہی نہیں ہو سکتا تو اس کے اجزاء کہاں سے توجہ ہے تو نقطہ جو کیا ہے وہ بسیت ہے وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا کسی بھی جانب میں اور مثال سے اور بات سمجھ لیں فرض کرو میرے سامنے کاغذوں کا ایک دستہ پڑا ہے مثلا پانچ سو کاغذ ہیں اور سارے ایک برابر ہیں ان سارے کاغذوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا تو دیکھو اس کی کچھ موٹائی بھی ہو گئی ہر صفحے کی کچھ چوڑائی بھی ہے اور کچھ کچھ چوڑائی بھی ہے اور کچھ لمبائی بھی ہے گہرائی تو نہیں لیکن لمبائی بھی ہے اور چوڑائی بھی ہے تو پانچ سو صفحوں کو آپس میں یا ہزار صفحوں کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھا تو یہ ایک جسم بن گیا کیا بن گیا جسم بن گیا دیکھو اس کی لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے اور گہرائی یہ خوب موٹا دستہ بن گیا لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے اور گہرائی بھی ہے تو یہ دیکھو یہ اس جسم کی طرح ہے یہ لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول کرتا ہے گہرائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی اور یہ کس سے بنا ہر کاغذ کو یوں سمجھو سطح ہے کیا ہے سطح تو بہت ساری سطحیں ملیں تو ایک جسم بن گیا بہت سے صفحیں ملے تو کیا بن گیا ایک جسم بن گیا بہت سے صفحیں اسی طرح صطح کی طرف کو کیا کہتے ہیں خط بہت سے خط ملے تو ایک صطح بن گئی ایک جانب کو کیا کہتے ہیں خط اس طرح کی بہت سارے ہو جائیں گے تو کیا بن جائے گا صطح بن جائے گی اینیو کو ایک صفحہ بن جائے گا کیا بن جائے گا اور نکتہ خط کی طرف کو کہتے ہیں بہت سارے نکتے ملیں گے تو کیا بن جائے گا خط بن جائے گا بہت سارے ویسے میں آپ کو سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں دو ستھیں بھی ملیں گی تو کیا بن جائے گا دو ستھیں جسم بن جائے گا کیونکہ جب دو ہو گئی اب تقسیم ہو سکتا ہے یعنی گہرائی میں اب تقسیم ہو سکتا ہے گہرائی میں اور اسی طرح دو خط آپس میں مل گئے تو کیا بن گئی دیکھو نقطہ نقطہ کسی طرف تقسیم کو قبول نہیں کر لیکن جب دو نقطے ملیں گے اب تو کچھ لمبائی بن جائے گی اب یہ لمبائی میں کیا کر رہا ہے تقسیم کو قبول کر رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے خط کہیں گے کیونکہ خط جو ہے وہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے پھر دو خط آپس میں ملے تو خط پہلے لمبائی میں تقسیم کو قبول کر رہا تھا اب دو خط ہو گئے تو اب چوڑائی میں بھی تقسیم کو قبول کرے گا تو یہ کیا بن گئی سطح اور دو ستھیں اوپر نیچے آ گئیں تو اب لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول کر رہی تھی سطح چوڑائی میں بھی اب دو ستھیں مل گئیں تو اب گہرائی میں بھی تقسیم کو قبول کرے گی تو یہ کیا بن جائے گی جسم بن جائے گا بات سمجھ میں آ گئی تو دیکھو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال ذکر کی کہ بہت سارے کاغذ ہیں ان کا دستہ آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہر کاغذ ایک سطح ہے بہت سی سطحیں ملیں تو کیا بن گیا جسم اور یہ جو سطح ہے اس کی طرف کو کیا کہتے ہیں خط بہت سے خط ملتے ہیں تو کیا بن جاتی ہے بہت سے مطلب دو بھی مل جائیں دو بھی مل جائیں تو کیا بن جائے گا دو خط بھی مل جائیں تو سطح بن جائے گی اور اسی طرح نقطہ جو ہے وہ خط کی طرف کو کہتے ہیں دو نقطے بھی ملیں گے تو کیا بن جائے گا خط بن جائے گا جو لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے تو جب دو نقطے آپس میں ملے تو اب یہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کریں گے کیونکہ یہ دو ہیں تقسیم ہو سکتے ہیں اب یاد رکھنا یہ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کاغذ کو ایک سطح کہا اور کاغذ کے کنارے کو کیا کہا خط کہا لیکن یہ حقیقت میں یہ سطح نہیں اور یہ حقیقت میں یہ خط نہیں یا مثلا آپ کیا کرتے ہیں پینسل سے ایک خط کھینچ لیتے ہیں کاغذ پر یہ دیکھو یہ خط ہے یہ صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے گا کیا کرے گا آپ کاغذ پر ایک خط کھینچ دیتے ہیں پینسل سے اور آپ کیا کہتے ہیں یہ صرف کس میں تقسیم کو قبول کر رہا ہے لمبائی میں نہیں بھئی لمبائی نہیں آج کل ایسے آلات ہیں آپ قلم سے ایک نقطہ لگاتے ہیں دیکھو ایسے خوردبین ہیں جس میں جراسیم نظر آ جاتے ہیں وہ اس کو ہزاروں لاکھوں گناہ بڑا کر کے دکھاتے ہیں تو یہ ایک نقطہ بھی آپ لگاتے ہیں آج کل کے آلات کے ذریعے ہی کیا ہو سکتے ہیں اس کے ہزاروں حصے ہو سکتے ہیں اس میں تقسیم ہو سکتی ہے تو یہ جو نقطہ یہ خط اور سطح اور یہ جو جسم ذکر کیا گیا یاد رکھو یہ سب عارض ذکر کیے گئے کیا ذکر کیے گئے اور جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سامنے ایک ڈبا فرض کر لیں ڈبا یعنی ایک جسم فرض کر لیں جس کی چوڑائی بھی ہے گہرائی بھی ہے اور لمبائی بھی ہے یاد رکھیں اس سے مراد جس میں تعلیمی ہے کیا مراد ہے جس میں تعلیمی مراد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے جوہر اور ایک ہے عرض جوہر وہ ہے جس کا اپنا الگ وجود ہو اور عرض جو ہے وہ صفت ہوتی ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا جیسے یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں پہاڑ ہے پتھر ہے یہ مسجد ہے آپ کی ذات ہے یہ سب کیا ہیں جوہر اور کچھ ان کی صفات ہیں جیسے سفید ہونا نیلا ہونا سبز ہونا یہ رنگ کیا ہیں یہ عرض ہیں توجہ ہے جوہر کا اپنا وجود ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہیں ہوتا جبکہ صفت اس کے لئے کوئی محل یعنی کوئی موصوف چاہیے وہ موصوف ہے تو صفت ہے وہ موصوف نہیں تو صفت بھی نہیں جیسے زید کی سخاوت زید ہے تو زید کی سخاوت بھی ہے زید نہیں تو اس کی سخاوت بھی نہیں تو زید وہ تو جسم ہے جوہر ہے لیکن یہ جو اس کی سخاوت ہے وہ عرض ہے توجہ ہے تو جوہر اور عرض جان گئے جوہر کسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو جو اپنے وجود میں کسی محل کی محتاج نہیں اور جوہر عرض کسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود نہیں وہ اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج یعنی کسی موصوف کا محتاج ہے تو یہ جو ابھی آپ کے سامنے جسم ذکر کیا جو لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول کرتا ہے گہرائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی یہ جسم تعلیمی ہے وہ جسم نہیں جو جوہر ہوتا ہے وہ جسم نہیں وہ جسم بھی لمبائی گہرائی اور چوڑائی کو قبول کرتا ہے لیکن یہاں جو آپ نے فرض کیا وہ کیا ہے یہ جسم تعلیمی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جسم تعلیمی کہتے ہیں اور یاد رکھو یہ عرض ہے یہ کیا ہوتا ہے عرض اس لیے کیونکہ یہ مرکب ہے عرض سے اور جو چیز عرض سے مرکب ہو وہ خود بھی کیا ہوتی ہے عرض ہوتی ہے توجہ ہے جو چیز عرض سے مرکب ہو وہ بھی کیا ہوتی ہے عرض ہوتی ہے تو خط کسے مرکب نقطوں سے خط کسے مرکب نقطوں سے اور سطح کسے مرکب خطوں سے اور یہ جسم کسے مرکب سطحوں سے توجہ ہے تو خط کے سم مرکب ہوا نقطوں سے اور سطح کے سم مرکب ہوئے خطوں سے اور یہ جسم کے سم مرکب ہوا سطحوں سے اور ایک ذابطہ یاد رکھنا کہ جو چیز عرض سے مرکب ہو جائے عرض اس کا جز ہو جائے وہ بھی کیا ہوتی ہے عرض ہوتی ہے توجہ ہے جو چیز عرض سے مرکب ہو جائے وہ کیا ہوتی ہے تو یہاں پر بھی یہ خط کے سم مرکب خط کے سم مرکب نقطوں سے توجہ ہے یاد رکھو یہ جو نقطہ ہے یہ عارض ہے کیا چیز ہے یہ عارض ہے تو جو نقطے سے مرکب ہو کر خط بنا وہ بھی کیا ہوگا عارض ہوگا یہ خط عارض ہے یہ خط سے مرکب ہو کر کیا بنی سطح بنی تو سطح بھی کیا ہے عارض ہے پھر سطحوں سے مرکب ہو کر کیا بنا جسم بنا تو یہ بھی کیا ہے عارض ہے تو یہاں یہ جس میں تعلیمی مراد ہے اور جس میں تعلیمی یاد رکھنا عرض ہے جس میں تعلیمی عرض ہے اس کو جس میں تعلیمی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ طلبہ کو تعلیم دینے کے لیے اس کا سہارہ لیا جاتا ہے طلبہ کو تعلیم دینے کے لیے چیزیں سمجھانے کے لیے اس کا سہارہ لیا جاتا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو جسم سطح خط اور نقطے کو سمجھانے کے لیے اس جس میں تعلیمی کا سہارہ لیا کہ ایک جسم فرض کریں جس کی کیا ہے لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے اور گہرائی بھی ہے توجہ ہے یاد رکھنا یہ جو لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہوتی ہے یہ اوساف ہوتے ہیں ان کا اپنا الگ وجود نہیں توجہ ہے یہ جو لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہوتی ہے یہ اوساف ہوتے ہیں ان کا الگ وجود نہیں یہ کتاب ہے مثال میرے سامنے اس کے کچھ لمبائی ہے کچھ چوڑائی ہے اور کچھ گہرائی ہے لیکن یہ صفت ہیں اس کتاب کی یہ کتاب ہے تو یہ لمبائی چوڑائی اور گہرائی بھی ہے یہ کتاب نہیں تو یہ ولی لمبائی چوڑائی اور گہرائی بھی نہیں کیسا ہے کہ آپ اس کتاب کو ختم کر دیں اور لمبائی یا چوڑائی یا گہرائی الگ سے رہ جائے نہیں یہ لمبائی اور چوڑائی اور گہرائی کیا ہوتی ہیں چیزوں کی صفت ہوتی ہیں توجہ یہ چیزوں کی صفت ہوتی ہیں تو لہٰذا وہ جسم جو مرقب ہے کس سے اسی عرض سے لمبائی چوڑائی اور گہرائی سے وہ بھی کیا ہوگا وہ عرض ہوگا تو جس میں تعلیمی کس کا نام ہے وہ عرض کا نام ہے وہ جوہر نہیں ہے اور اس کو جس میں تعلیمی کیوں کہتے ہیں کیونکہ طلبہ کو تعلیم دینے کے لیے سمجھانے کے لیے چیزیں اس کا سہارا لیا جاتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں جس میں تعلیمی کہتے ہیں تو یہ جو آپ نے لمبائی چوڑائی اور گہرائی کا تصور کیا اور اس سے جو صورت حاصل ہوئی اس کو کہتے ہیں جسم تعلیمی اس کو کیا کہتے ہیں جسم تعلیمی کہتے ہیں اور یہ خارج میں یہ خارج میں یہ جسم تعلیمی جوہر کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس جسم کے ساتھ جو کیا ہوتا ہے جوہر ہوتا ہے مثلا آپ ایک لکڑی کا ڈبا بنا لیتے ہیں اب یہ ڈبا لکڑی کا ہے یہ کیا ہے جوہر ہے یہ کیا ہے جوہر ہے لیکن اس کی بھی لمبائی ہے چوڑائی ہے اور گہرائی ہے تو گویا جس میں تعلیمی اس کے ساتھ قائم ہے کیا ہے اس کے ساتھ قائم ہے تو جس میں تعلیمی کس کا نام ہے عارض کا نام ہے یہ جوہر نہیں تو یہ جس میں تعلیمی عارض ہے اور یہ جس میں خارجی کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی اس کی صفت بنتا ہے خارج میں آپ نے ایک لکڑی کا ڈبا بنایا تو یہ جس میں تعلیمی کیا ہے اس کے ساتھ قائم ہے اس کی صفت ہے لمبائی چوڑائی اور گہرائی کیا ہیں آرز ہیں تو ان سے جو مجموعہ جو حاصل ہوا وہ بھی کیا ہوگا آرز ہی ہوگا بات چل رہی تھی نقطے کے بارے میں یاد رکھو یہ جو نقطہ ہے یہ نوع بسیط ہے یہ کیا ہے نوع بسیط بسیط کس کو کہتے ہیں جس کے اجزا نہ ہوں جب یہ نوع بسیط ہے معلوم ہے اس کے اوپر کوئی جنس نہیں جب نوع بسیط ہے تو اس کا جوز نہیں جب جوز نہیں جنس نہیں یاد رکھو جنس اسی چیز کے اوپر آئے گی جو مرکب ہوگی جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر کیا ہے حیوان جنس ہے تو حیوان جنس اسی کے اوپر آئے گی جو چیز کیا ہوگی مرکب ہوگی انسان کسی سے مرکب ہے حیوان اور ناتق سے تو جنس اس کا ایک جز ہے جنس کیا ہے ایک جز ہے اور دوسرا جز کیا ہے فصل ہے فصل ہے تو جنس اسی ماہیت کے اوپر آئے گی جو مرکب ہوگی جنس اور فصل سے جو جنس اور فصل سے مرکب ہی نہیں اس کے اوپر جنس کہاں سے آئے گی نئی بات سمجھ میں آئے گی کیا کہ نقطہ نوع بسیط ہے جب نوع بسیط ہے اس کا کوئی جز نہیں جب جز نہیں تو پھر اس کے اوپر کوئی جنس بھی نہیں کیونکہ اگر اس کے اوپر جنس ہوتی تو یہ جنس اور فصل سے مرکب ہوتا کیونکہ جنس انہی چیزوں کے اوپر ہوتی ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں توجہ ہے جن کی حقیقتیں جب ان کی حقیقتیں مختلف ہیں اور ان کے اوپر کیا موجود ہے جنس تو یہ جنس ان کا جز ہے لیکن ان کی حقیقتیں تو الگ الگ جب حقیقتیں الگ ہیں تو ہر ایک کے لئے فصل بھی چاہیے یا نہیں چاہیے فصل بھی چاہیے تو جس چیز کے اوپر جنس ہوگی وہ جنس اور فصل سے مرکب ہوگی اور جب نقطہ نوع بسیط ہے معلوم ہے اس کا جز نہیں جب جز نہیں تو اس کے اوپر جنس بھی نہیں ہے لہٰذا نقطہ نوع اضافی نہیں ہے کیونکہ نوع اضافی کس کو کہتے تھے جس کے اوپر جنس ہو کہ اس ماہیت کو اور دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا آئے جنس آئے جنس تب ہی جواب میں آئے گی جب اس چیز کے اوپر جنس موجود تو ہو یہاں نقطے کے اوپر تو جنس موجود ہی نہیں ہے لہذا نقطے کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملا کر سوال کریں گے تو کبھی بھی جنس جواب میں نہیں آئے گی کیونکہ اس کے اوپر کوئی جنس ہے ہی نہیں بات سمجھ میں آگئے تو نقطہ کیا ہے نوع بسیط ہے اس کا جز نہیں جب اس کا جز نہیں تو اس کے اوپر جنس میں نہیں جب اس کے اوپر جنس نہیں تو یہ نوع اضافی بھی نہیں کیونکہ نوع اضافی کسے کہتے تھے کہ ایک ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں جنس آئے معلوم ہو اس کے اوپر کوئی جنس ہوگی تو وہ جواب میں آئے گی اگر جنس ہی نہیں تو جنس جواب میں بھی نہیں آئے گی جیسے جوہر ہے جوہر ہے جوہر جنس تو ہے ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اور جنس نہیں اس کے اوپر لہذا یہ نوع اضافی نہیں ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے نوع حقیقی کسے کہتے ہیں کلیون مقولن علا کسیرین متفقین حقائق فی جوابی ما ہوا اور نوع اضافی کسے کہتے ہیں ایسی ماہیت اس کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا ہے جنس ہے معلوم ہو اس کے اوپر ہمیشہ کیا ہونی چاہیے جنس ہونی چاہیے اور جوہر کے اوپر کوئی جنس ہے نہیں لہذا جوہر بھی معلوم ہوا نوع اضافی نہیں ہے جسم ہے نوع اضافی جس میں نامی بھی نوع اضافی ہے حیوان بھی کیا ہے نوع اضافی ہے اور انسان بھی کیا ہے نوع اضافی ہے کیونکہ ان سب کے اوپر جنسیں موجود ہیں تو بات کر رہے تھے کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے عموم و خصوص من ان وجہ کی نسبت ہے یعنی ایک چیز نوع اضافی ہو اور نوع اضافی نہ ہو جیسے نقطہ نوع حقیقی ہے نوع ہے لیکن بسیط ہے نوع حقیقی ہے لیکن بسیط ہے لیکن نوع اضافی نہیں اور ایک چیز نوع اضافی تو ہو لیکن نوع حقیقی نہ ہو جیسے حیوان حیوان کیا ہے نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی تو نہیں کیونکہ حیوان تو مختلف الحقائق پر بولا جاتا ہے اور نوع حقیقی کس کو کہتے ہیں جو متفق الحقائق ہوں تو نقطہ کیا ہے پھر دہرائیں نوع حقیقی ہے نوع بسیط ہے اس کا کوئی جوز نہیں جب جوز نہیں تو اس کے اوپر جنس نہیں جب جنس نہیں تو یہ نوع اضافی نہیں تو نقطہ نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں جبکہ حیوان نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی نہیں کیونکہ نوع حقیقی تو اسے کہتے ہیں جن کی حقیقت ایک ہو حالانکہ حیوان کے افراد کی حقیقتیں ایک نہیں ہیں اور انسان یہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر جنس موجود ہے تو ان دونوں میں کون سے نسبت ہوئی نوع حقیقی اور اضافی میں عموم و خصوص میں وجہ یہ معنی ہے کہتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان یعنی نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے لِتَصَادُقِهِ مَا عَلَى الْإِنسَانِ بوجہ ان دونوں کے صادقانے کے عَلَى الْإِنسَانِ کس پر؟ انسان پر نوع حقیقی بھی انسان پر صادق آتا ہے اور نوع اضافی بھی وَتَفَارُقِهِ مَا فِي الْحَيوَانِ وَالنُقْتَتِ اور بوجہ ان دونوں کے جدہ ہو جانے کے حیوان اور نقطہ میں حیوان نوع اضافی تو ہے نوع حقیقی نہیں اور نقطہ نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس وی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام